وزیراعظم کے باونے خصوصی مولانا شبیر عثمانی حاج تربیتی پروگرام سے خطاب کر رہے ہیں برائے راستی لیے شلتے ہیں اسلام کی تاریخ میں اتنی سہولیات حاجیوں کو نہیں ملی کبھی بھی جتنی پچھلی دفعہ ملی ہیں ان کے کھانے کا خیال ان کے رہنے کا ان کے ٹرانسپورٹ کا ان کی رہائش کا حکومت نے اچھے سے اچھے عداز میں کیا اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے ہمارے میں تمام دوستوں سے مزارش کروں گا کہ مفتی عبدالشکور صاحب جو ہمارے درویش شفت انسان تھے اور منسٹر تھے اور انتہائی مخلص تھے جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ اپنے دفتر میں حاج کے سلسلے میں اس کی دیکھ بال کے سلسلے میں حاج کی میٹنگیں اور حاج کو کیسے سے کیسے زیادہ بہتر کیا جائے وہ اسی اس میں کام میں مصروف تھے تو ان کی شہادت ہو گئی آپ سب بھی ان کے لیے اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں وہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں ابھی بھی جو ہمارے منسٹر صاحب آئے ہیں ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے کرم ہے وہ بھی دن رات لگے ہوئے ہیں آپ رات کو ہمارے مددی امور کے آفس جائیں گیارہ بجے جائیں دس بجے جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے دن کے دس گیارہ بجے ہیں سارا عملہ سارا سٹاف حاجیوں کے خدمت کے لیے رات کو بھی بیٹھائیں اور کیسے آپ کو سہولیات دی جائیں ویسے تو جتنی حاج میں مشکت آتی ہے اس کا عجر زیادہ ملتا ہے لیکن وہ مشکت کوئی بیمار ہے کوئی ضعیف ہے تو وہ ہمارے دوست احباب مشکت اتنی برداشت بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں حکومت پاکستان وزیر آدم پاکستان میا شہباز شریف صاحب کا یہ آدم ہے اور یہ ان کی کوشش ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے حجاز کرام ہیں ان کو سہولیات دی جائیں ان کو کھانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو ان کے ذہنے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہو صفائی ہو سترائی ہو کھانا اچھا ہو وہ کئی کئی دفعہ چیک کیا ہے کئی کئی دفعہ چیک کیا ہے وہاں ابھی میں پچھلے دنوں ہم گئے تو وہاں ہمیں ہوتروں والے آگے وہ کیٹرینگوں والے آگے جی آپ ایسے کریں ہم سے ایسے ڈیل کر لیں ہم نے کہا یار ہم ڈیل کرنے نہیں آئے ہم تو جس کا اس کمیٹی نے فائنل کیا جو وہاں پانچ رکنی کمیٹی بنی ہے وہ جس کا فائنل کرے گی جس کا کھانا بہتر ہوا اسی کا کھانا لیں گے یہاں نہ کوئی ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی حاجیوں کو جو بہتر سہولت دے گا اس کی ٹرانسپورٹ لیں گے جو بہتر کھانا دے گا اس کا کھانا لیں گے جو بہتر رہائش لے گا ہم وہ رہائش لیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں آپ کے ساتھ ہوں گے بند کمروں میں نہیں ہوں گے آپ کے کیمپوں میں ہوں گے آپ ہمیں گلیوں میں پھرتا ہوا دیکھیں گے کوئی مشکلات ہوئی منسٹر صاحب بھی ہوں گے سیکٹری بھی ہوگا میں بھی ہوں گا اور بھی حبیر صاحب تمام جو وہاں کا سٹاف ہے سب ہوگا آپ کو سارے وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گے کیمپوں میں نظر آئیں گے خیموں میں نظر آئیں گے کہیں بیٹھ کے آرام کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور وزیر آدم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا حکم ہے کہ کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے حاجیوں کے اکرام میں حاجیوں کی دیکھ بھال میں ان کے خدمت میں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی بلکل نہیں ہونی چاہیے جیسے بھی حالات ہوں یہ وہاں دعا کریں گے ملک کے لئے بھی آپ نے دعا کرنی ہے پاکستان کے لئے دعا کرنی ہے اللہ پاک اس میں جو حالات ہیں ان کو بہتر کرے ملک کے لئے دعا کرنی ہے